موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ حضرات ہماری دعوت پہ تشریف لائے اور یہ سارا کریڈٹ عثمان بھائی کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو یہ جو دونوں کھڑے ہوئے ہیں نا یہاں پہ یہ جو عثمان بھائی اور یہ دانیال اکسوری ولید تو آپ حضرات نے بڑی حمد کی ماشاءاللہ مولویوں کی دعوت پہ آپ لوگ کالج کے ہوتے ہوئے یونیورسٹی کے ہوتے ہوئے مولویوں کے بلاوے پہ آئے ہیں یہ قیامت کی علامات میں سے تو لوگ مجھے کہتے ہیں نا علامات قیامت پر بیان کریں تو ایک علامت یہ بھی ہے کہ مدرسے میں آرہے ہیں یونیورسٹی اور کالج کے طلبہ ماشاءاللہ تو یہ آپ لوگوں کی دین سے محبت کی علامت بھی ہے باقی یہ جو ابھی زیشان بھائی نے نات پڑی ہے اس میں وہ لک نہیں آیا ہوگا جو مدنی چینل والوں کی ناتوں میں مزہ آتا ہے کیونکہ یہ ناتیں ظاہر ہے وہ جس طرح سے پڑھتے ہیں اس میں تو اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے تو اس لئے میں دیکھ رہا تھا بہت سے لوگ لوگوں کے چہرے برجائے ہوئے تھے تو کبھی ان کو بلائیں گے ناتیہ پروگرام میں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا میرا وقت تو تھا گیارہ بچ کے پانچ منٹ سے لے کے ساڑھے گیارہ تک تو میں آیا تھا گیارہ پانچ پہ تو کوئی تھا نہیں یہاں پہ آپ سب حضرات ماشاءاللہ تعلیم کے شعبوں سے منسلق ہیں تو دیکھیں ابھی آپ کی اٹھتی ہوئی عمر ہے اس عمر میں انسان کے جذبات ہوتے ہیں فیوچر کی بڑی فکر ہوتی ہے اس کو سب اس عمر سے گزرتے ہیں مستقبل مستقبل سوچ رہا ہوتا ہے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف سوچتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہے حسرت میں بس وہ افسوس اور حسرت سے بیٹھے وئے دیکھتے رہتے ہیں یار وہ آگے نکل گیا وہ آگے نکل گیا میں وہیں کہ وہیں کھڑا ہوں بس باتیں کرتا رہتا ہے لیکن جذبہ اس میں بھی ہوتا ہے کہ میں بھی کسی طرح آگے نکلوں تو دیکھیں اللہ کی دعوت میں اور کفر کی دعوت میں بنیادی فرق کیا ہے آگے نکلنا انسان کی فطرت ہے آگے نکلنے کا جذبہ ہونا یہ انسان کی فطرت ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہ اللہ نے رکھی ہے اور جو چیز اللہ رکھ دے وہ نکل نہیں سکتی ہو اللہ نے کتے میں وفا رکھ دی روٹی کا ٹکڑا کھلائیں گے تو وہ دم ہلائے گا کوئی ایسا کیپسول اجاد نہیں ہوا کہ آپ وہ کتے کو کھلائیں اور پھر روٹی کا ٹکڑا کھلائیں تو وہ دم نہ ہلائے کبھی دیکھا ہے آپ نے نہیں وہ کرے گا وہ اللہ نے رکھ دیا لونڑی میں چالاکی رکھ دی اللہ نے تو وہ چالاک ہے وہ فطرتاً چالاک ہے گدے میں حماقت رکھ دی گدہ ہمیشہ حرکتیں کیسی کرے گا بولے نا بھائی آپ تو ماشاءاللہ انسان ہیں تو گدہ ہمیشہ کیسی حرکتیں کرے گا گدے جیسی کرے گا گدے کو کتنی مرضی تہزیب سکھا دیں آپ پھر بھی کلائٹیاں لگائے گا وہ مٹی میں اور ڈھیچو ڈھیچو کرے گا آپ اس کو تہزیب کے انجیکشن لگا دیں تہزیب کی موٹے موٹے ٹیبلٹ کھلا دیں مگر گدہ بہرحال گدہ ہی رہے گا تو جس شیر میں بہادری رکھ دی اللہ نے وہ بہادری رہے گا آپ اس کو کتنا مرضی درائیں کہ بھائی دیکھو بہادری سے بعض زفا نقصان بھی ہو جاتا ہے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں نہیں وہ جب حرن کو دیکھے گا تو غرائے گا اور اس پہ جھپٹنے کی پوشش کرے گا ایسے ہی اللہ تعالی نے انسان میں کمپیڈیشن کا یہ جذبہ رکھا ہے دوسرے سے آگے نکلوں میں سمجھ میں نہیں آرہی میرے خیال یہاں تو پولیس نہیں یہاں گارڈ کھڑے ہوئے ان کو گلوائیں گے تو کمپیڈیشن کا اللہ نے انسان میں کیا رکھا ہے جذبہ میں آگے نکلوں یہ جذبہ ختم نہیں کیا جا سکتا جذبہ سب میں ہے وہ الگ بات ہے کہ کچھ سستی میں صرف جذبات ہی لے کے قبر میں چلے جاتے ہیں اور کچھ ذرا چست ہوتے ہیں تو وہ جذبات کے ساتھ محنت بھی کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں تو دوڑ رہا تو ہر آدمی ہے ہر آدمی کو آگے نکلنے کا شوق ہے غلطی یہ ہوتی ہے کہ دوڑ کے لیے جس میدان کی سیلیکشن ہونی چاہیے تھی اس کے علاوہ غلط میدان ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں مسئلہ سارا یہاں کیا ہو جاتا ہے خراب آپ کے پاس دو میدانیں دوڑنے کے لیے ایک میدان ہے اس میں اگر آپ جیت گئے تو آگے ٹرافی ہے آگے پھر مزید انعامات کا سلسلہ ہے پھر مزید کھیلوں میں مقابلے کا موقع پھر دولت اور پھر شہرت سب کچھ ہے اور ایک میدان ایسا ہے کہ جس میں آپ دوڑ کے جب آگے نکلیں گے تو جو آپ کا لاسٹ قدم ہوگا جس میں آپ نے جیتنا ہے تو اس کے بعد آگے گہری کھائی ہے سمجھ میں آرہی ہوگا یعنی آپ نے جب لائن کروس کرنی ہے تو اس لائن کو کروس کرتے ہی آپ کو بریک لگانے کا ٹائم نہیں ملے گا اور دھڑام سے کہاں گروگے بولنا پڑتا ہے میرے جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں نا تو جواب دینا پڑتا ہے تو دھڑام سے گہری کھائی میں گروگے اب اقل مند آدمی وہ دھڑ کے لیے کس میدان کی سیلیکشن کرے گا پہلے میدان کی دوسرے کی سیلیکشن کرے گا جو جیت تو اس میں بھی جائے گا جیتنے کی ڈیفینیشن کیا ہے سب سے آگے نکل جانا تو آگے نکل گیا وہ لیکن آگے نکل کے نتیجہ کیا نکلا کھائی بھائی قارون نے جو دوسرا والا میدان تھا نا پہلا دوسرا میدان وہ سیلیکشن کیا تھا دھڑنے کے لیے دھڑ کے کہاں گیا وہ جیتا اپنے دور میں ون تھا وہ ونر تھا اپنے دور میں دولت کے میدان میں وہ دھڑا تو وہ میدان وہ اس نے ون کیا کے نہیں کیا جیت گیا مگر جیتنے سے حاصل ہوا کچھ قارون نے حکومت کی لائن میں دھڑ لگائی تو نتیجہ کیا نکلا سوری فیرون نے حکومت کی لائن میں دور لگائی تو جیت گیا نا ابھے یار یہ تو مسئلہ خراب ہے تو تھوڑا سا بول لیں یار زور سے میں سمجھ رہا تھا ہماری مسجد کے نمازی ہی اس طرح سے تو فرس ٹائم کیا آپ لوگوں نے کبھی سنا نہیں ہم کو اس کو کیا ہوگی میں سمجھ رہا تھا الفلائیہ میں ہی ایسا ہوتا ہے میں سمجھ رہا تھا یہ سپیکر صرف الفلائیہ میں ہی خراب ہوتا ہے تو وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا نیٹ پہ یہ پرابلم چلتی رہتی ہے اس کو صحیح کریں یار تو فیرون نے جو میدان دوڑنے کے لئے متعین کیا وہ حکومت کا میدان تھا وہ دوڑ کے بھی کیا کیا اس نے جیتا ضرور مگر جیتنے کا فائدہ نہیں اتنا کچھ کر کے بھی فائدہ جیسے ہوں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا ایک آدمی اپنی بیوی سے بڑا بیزار تھا اس کو بیوی اچھے نہیں لگتی تھی خوبصورت نہیں تھی ایک دن کیا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتا تھا کہہ رہے تھے یا پتہ نہیں کیا میری قسمت پھوٹی کیسی بسورت بیوی ملی مجھے تو ایک دن کیا ہوا کہ بیوی نے بہت ٹائٹ قسم کا میک اپ کیا خوبصورت ساڑھی پہنی خوبصورت چوڑیاں بالیاں بہت لش پش بن کے آئی شہر نے اس کو بولا کہ بھائی بھا سبحان اللہ آج تو کیا خوبصورت ساڑھی ہے تمہارے اس نے کہا جی تینکیو جی اس نے کہا کاغجر بھی بڑا خوبصورت لگایا ہے اس نے کہا جی بہت شکریہ آپ کو بڑی خوش ہو رہی تھی اس نے کہا جی آپ بندے بھی بڑے لش پش قسم کے پہنے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ بڑی خوش ہو رہی اندر اندر آج تو شہر نے تعریفیں شروع کرے کہا بیگم یہ پازیب تو سبحان اللہ کیا خوبصورت پازیب ہے کہہ رہی ہے جی شکریہ کہہ رہے اچھی پھر بھی نہیں لگ دی اچھی ساری اچھی اچھی چیزیں پہن کے بھی اچھی تو یہ جو دنیا کی جیت ہے نا اس میں جیتنے کے بعد بھی جو جیتنے کا مقصد ہے وہ حاصل اچھے پھر بھی نہیں لگتے یعنی اچھے کا مطلب جو جیتنے سے جو مقصد تھا جیت گیا فیرون جیت گیا اپنے دور میں قارون جیت گیا ہمارے ماضی کے آپ حکمرانوں کو دیکھ لیں جیت گئے تھے سارے اپنے دور میں کوئی صدر بنا کوئی وزیراعظم بنا کوئی بڑا سیاستدان بنا نتیجہ کیا نکلا مر گئے کیا خیال ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں ترقی سے منع نہیں کیا اس میدان میں بھی دنیا کے میدان میں بھی ہمیں جیتنا ہے مگر نیت کیا ہونی چاہیے آخرت تو جو آخرت کا میدان ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے زیادہ ہے سلیمان علیہ السلام نے بھی حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کس مقصد کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تاکہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کر سکے تو سلیمان علیہ السلام کو بھی حکومت ملی اور آپ کی موت بھی اچانا کوئی سب کو چھن گیا یعنی جو حکومت تھی وہ رہی تو باقی تو ان کے بھی نہیں رہی نا اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت فیرون سے زیادہ مضبوط تھی اللہ نے ان کو فیرون سے بھی زیادہ حکومت دے دی تو وہ اس میدان میں جیت کے حقیقت میں بھی جیت گئے حقیقت میں بھی جیت گئے حالانکہ حکومت ان سے بھی چھن گئی اور ایسے انداز سے چھنی کہ فیرون کو تو پھر بھی محلت ملی فیرون کو محلت ملی ہے کہ کبھی یعنی اللہ نے دھمکیاں دی اس کو تو اسے چھن جائے گی حکومت کبھی یہ عذاب کبھی وہ عذاب سلیمان علیہ السلام سے تو حکومت ایسے چھنی ہے کہ بیٹھے میں تعمیراتی کام ہو رہا ہے پتہ یعنی اقدم موت کا فرشتہ آیا اور بیٹھے بیٹھے روح قبض ہوگی سیکنڈوں میں گئی ہے حکومت حاصل سے مگر حکومت جانے کے باوجود کھائی میں نہیں گرے کیا ہو گئے کامیاب ہو گئے تو اگر آپ حضرات دو کام کر لیں تو بہت کچھ آپ لوگ آخرت کے لیے بنا سکتے ہیں دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی سمجھ رہے کے لیے سمجھ رہے تو دو کام آپ حضرات نے کرنے ہیں اگر وہ آپ سمجھ گئے تو یہاں آنے کا مقصد انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا پہلی بات یہ کہ آخرت کے میدان میں جیتنے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے یہ پہلی بات ہے نہیں یہ پہلی بات کو سمجھانے کے لیے تمہید ہے آخرت کا میدان جیتنے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی اجازت پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے نہیں ہے لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت پادریپن رہبانیت مشکل لفظ ہے اردو میں سادہ ترجمہ کیا ہو گیا پادریپن یہ میری اپنی بنائیوی لغت ہے پادری بن کے بیٹھے جاؤ یہ نہیں ہے اسلام میں صحابہ کرام نے دنیا پر حکومتیں بھی کی ہیں ان میں انجینئر بھی تھے ڈاکٹر بھی تھے جو ان کی اولادوں میں اس وقت تو اب اسلام پھیل رہا تھا آہستہ آہستہ پھر علم میں ترقی کیے یہ تو آپ نے میرا بیان ایک چھے سنا ہو اس بارے میں کہ آج جتنی سائنسی ترقی ہے یہ سب مسلمانوں سے ہی لی گئی ہے اور گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمان سائنٹسٹ اگر نہ ہوتے تو پانچ سو سال ہم پیچھے ہوتے آج جو ترقی آج ہوئی ہے وہ پانچ سو سال کے بعد ہوتے اصل میں ہم ترقی کی انتہا کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی بنیاد ڈالنا مشکل ہوتا ہے دیکھو ایک عمارت کھڑی ہوئی وہ ٹوٹی پھوٹی تھی اس پہ پلستر نہیں تھا اور رنگ و روغن نہیں تھا بنیادی دھانچہ کھڑا ہو گیا کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرے گا لیکن اس پہ پلستر کر کے رنگ کر دیا تو سب کہیں گے جس نے پلستر کر کے رنگ کیا کیا شاندار کام کیا ہے حالانکہ وہ بھی شاندار کام اس کا نہیں ہے شاندار کام تو اس کا ہے جس نے بنیاد ڈالی سریعہ ڈالا اور عمارت کھڑی کر دی اب تو لپائی پتائی کا کام ہے اب تو پلستر اور رنگ و روغن کا کام ہے لیکن نظر وہ کام آتا ہے جو آخر میں ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں نا وہ نظر آتا ہے تو رہبانیت نہیں ہے اسلام میں کہ آپ کو چھوڑ دیں سب ساری دنیا ہمارے ہاں یونیورسٹری اور کالج کے طلبہ میں ایک مرض ہے کہ جب یہ دین پہ آتے ہیں تو دنیا کی کسی کام کے نہیں رہتے ہیں پڑھائی میں سب سے پیچھے وہ ہوگا جو دین میں سب سے آگے ہوگا وہ سمجھتا ہے اگر میں اول آگیا پہلی پوزیشن پہ آگیا تو کہیں میں فیرون نہ بن جاؤں میرا وہ انجام نہ ہو جو قارون کا انجام ہوا تھا کسی نے بھی کل فون کیا کہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو مسلمانوں کی ہے وہ زیادہ ایڈوٹائزمنٹ نہیں کرتے میں نام نہیں لوں گا اس کا بڑی مشہور کمپنی ہے اور دینداروں کی ہے تو وہ اپنی پروڈکٹ بیش رہے ہیں دنیا میں ایڈوٹائزمنٹ کی طرف نہیں ہے ان کا ذہن بس کہتے ہیں بھئی اللہ توقل پہ جب اتنا ہم نے کما لیا تو کیا ضرورت ہے سلائیڈیں چلانا ٹی وی میں کیا ضرورت ہے یوٹیوب پہ اشتہار دینا کیا ضرورت ہے یہ سب چیزیں کرنے کی جب اللہ نے ہمیں کروڑ روپے بغیر ایڈوٹائزمنٹ کے دے دیئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو یقیناً اللہ سے ہی ہوتا ہے مگر اللہ سے ہونے کے یہ مطلب تو نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ دیندار لوگ ہیں اگر یہ ایڈوٹائزمنٹ پہ بھی زور لگائیں ایک پروپر طریقے سے چلیں جیسے دنیا چل رہی ہے تو ان کا جو کاروبار ہے یہ دس گنا زیادہ ہوتا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے بھی بیس بیس گناہ بڑے بزنس ہیں لوگوں کے جب بغیر ایڈوٹائزمنٹ کے آپ کی پروڈکٹ اتنی مشہور ہے دنیا میں تو ایڈوٹائزمنٹ کے بعد تو یہ دس گناہ بڑھ جاتی اور اس کا اسلام کو کتنا فائدہ ہوتا دینداروں کے پاس اگر پیسہ ہوگا تو اسلام کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اسلام دشمنوں کے پاس پیسہ ہوگا تو اسلام کو نقصان ہوگا فرمایا جو اسلام دشمن لوگ ہیں وہ مال خرش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں اور جو دیندار ہیں وہ مال خرش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ پہ لائیں تو پیسہ ہوگا تو لائیں گے نا ہر چیز میں چاہے وہ تجارت اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایڈوٹائز نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہمارے دیندار طبقے میں ایک عجیب سی کچھ پرابلم ہے کچھ نفسیاتی مسئلہ ہے یہ کہ ہمارے ایک استاذ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مدارس کے طلبہ ہیں جو ہمیں ہمیں فرما رہے تھے کہ یہ جب تک مدرسے میں نہیں ہوتا ہے ہر آدمی اپنے گلی محلے کا ہیرو بناوا ہوگا ہر چیز میں آگئے محلے کا دادا ہوگا ادھر تبلیغ میں لگا ادھر مدرسے میں آیا ادھر خانقہ میں گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے پھوس بلکل کسی کام کا نہیں اکثر کی یہی حالت کسی کام کا نہیں رہتا وہ نہ گھر کا گھر میں بھی ہر وقت ڈاٹ پڑتی ہے چل نکل یہاں سے بار جائے ٹھیک ہے کچھ کما گیا گھر میں بھی پڑھا ہوئے مدرسے میں بھی پڑھا ہوئے خانقہ میں بھی پڑھا ہوئے تبلیغ میں بھی جائے گا سوتا رہے گا ساتھا دن وہاں کوئی جذبہ ہی نہیں ہے اللہ ما شاء اللہ چند لوگوں کے سوا جو کر رہے ہیں حقیقی معنوں میں کام تو یاد رکھو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے ہاں قناعت ہے قناعت ہے اللہ پہ توقل ہے کہ اسباب بھرپور استعمال کرنے ہیں مگر نتائج کس پہ چھوڑنے ہیں اللہ پہ اسباب میں کامیابی ہو گئی ٹھیک ہے نہیں ہوئی تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ مقصد اللہ کی رضا ہے تو ٹھیک ہے نا بس اگر نہیں ملا تو کیا ہے آپ کی نیت کا سواب آپ کو مل گیا تو کتنی بڑی اللہ نے سہولت دی دی دنیا کی محبت یہ ہے کہ آپ دنیا کی کوشش کریں اور دنیا نہ ملے تو غمزدہ ہو یہ غمزدہ ہونا اس کی آپ نے کسی عہدے پر جانے کی کوشش کی نہیں ملا تو اب آپ کینچن سے پاگل ہو رہے ہیں یہ دنیا کی محبت کیا ہے یہ اس کی علامت قارون پنہ آپ کے اندر ہے آئیوہ صاحب نے فیرون پنہ آپ کے اندر آ رہا ہے یہ وہ والی دولت یا وہ والی حکومت نہیں ہے جو سلمان علیہ السلام والی تھی سلمان علیہ السلام نے تو اللہ سے بقاعدہ دولت مانگی تھی بقاعدہ دولت اور حکومت مانگی تھی لیکن وہ اخلاص تھا ان کے اندر تو سلمان علیہ السلام والی حکومت یا دولت مانگ رہے ہیں یا قارون والی حکومت اور دولت تو اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ اگر ان اسباب میں آپ کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں ناکام ہوتے ہیں تو بھی شکر ادا کریں ہمارے جو مقصد تھا اللہ کی رضا وہ کیا ہے حاصل ہو گیا تو اس لئے میں یہ بات ارس کر رہا ہوں کہ دو کام آپ نے کرنے پہلی بات جس شعبے سے آپ منسلک ہیں اس میں دوا کے محنت کرنی ہے خاندانی محنت سمجھ رہے ہو خاندانی لفظ تو سنا ہے نا میں خاندانی چائے پر بیان کر چکا ہوں نا تو چائے میں نہیں پیا کریں لیکن ہر چیز جو خاندانی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے ہیں اور اس کا اسلام کو نقصان ہو رہا ہے دیکھو سعودی عرب میں دینی یونیورسٹیاں بہت ہیں سائنٹس نہیں ہیں انجینئر نہیں ہیں پورے سعودیہ کو کس نے کیپچر کر لیا گوروں نے یو اے ای میں بھی ایسا ہی ہے ان کی ترقیب و مرہون منت ہے کس کی گوروں کی جب تب ہی گورے جہاں سے کان پکڑ کے گھمائے وہ گھوم لیتے ہیں بچارے پاکستان میں الحمدللہ دمخم کافی حد تک موجود ہے اگر ساری دنیا ہم سے ہاتھ کھیچ لے پھر بھی ہم سر اٹھا کے جی سکتے ہیں بلکہ کھیچے میں ہاتھ لوگوں نے یہ جو مشہور ہے نا پاکستان امریکہ کا غلام ہے یہ سو فیصد غلط ہے پاکستان امریکہ کا غلام نہیں ہے میں بھی باہر تھوڑے باہر ملکوں میں دورے ہوئے تو میں نے کسی ٹریول ایجنٹ سے پوچھا بڑے ماہرات میں سے کہ یہ پاکستانیوں کو باہر ملکوں کا ویزا کیوں نہیں ملتا مشہور تو یہ کہ کرپشن کی وجہ سے اور دہشتگردی کی وجہ سے یہ غلط ہے انہوں نے کہا پاکستانیوں کو اس لیے نہیں ملتا کہ پاکستانی کسی ملک کو اتنے آرام سے ویزا نہیں دیتے جی ہاں پاکستانی جو ہے نا یہ یورپ امریکہ والوں کو اتنے آرام سے ایجنسیاں قبول نہیں کرتی ہیں یہ بڑے ہمارے ہم لوگ بڑے نخرے والے ہیں نہیں آنے دیں گے کیونکہ بہت جاسوس آئے ہیں ہمارے ملک میں مختلف ملکوں سے تو ہم نے اپنا کرائیٹیریا بڑا سخ رکھا ہوا ہے کہ ہر نتھو پھتو کو ہم گھسنے نہیں دیں گے ایٹمی طاقت ہے پاور ہے ہماری وہ بھی گھس سکتا ہے اور بھی کچھ ہاتھ ہوں گی لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ایویزہ نہ ملنے تو میں یہ کر رہا تھا کہ پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے بولو بھائی محنت کرنی ہے ایسے پوستیوں والی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ابیوز لینگویج کہ بغیر مزہ نہیں آئے گا اب سست میں وہ مزہ نہیں جو پوستی کہنے میں مزہ ہے سست تو سب ہی ہوتے ہیں پوستی کیا ہوتا ہے پوستی کہتا ہے نا اڑ جا ایسی زندگی ہے ہمارے نوجوانوں تو چس رہنے کے لیے اور زندگی میں بہارے رہے اور کام کا جوش جذبہ رہے اس کے کچھ روحانی ٹوٹکے ہیں اور کچھ جسمانی ٹوٹکے ہیں روحانی ٹوٹکوں میں سب سے بہتر ٹوٹکا ہے روزہ روزے رکھنے کا عادی ڈالیں اپنے آپ ہر وقت کھاتے ہیں کھانا کھانا پینا ہر وقت مو میں گھٹکا تمبا کو پان سگرٹ روزے رکھنے والے سگرٹ پینے والا روزہ نہیں رکھ سکتا چائے بہت زیادہ پینے والا روزہ نہیں رکھ سکتا ہر وقت شہواتوں کو پورا کرنے والا دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا آپ کہیں گے انگریز تو ساری خواہشات پوری کرتے ہیں انہوں نے کیوں ترقی کر لی وہ اس لئے کر لی کہ وہ اتنا دنیا کی لالچ ہے ان کے دلوں میں اتنی حوث ہے کہ وہ حوث ان کو مجبور کر دیتی ہے اور وہاں بھی سب تھوڑی ترقی کرتے ہیں وہاں کی اکثری عوام بھی ہمارے جیسے ہی ہوتی ہیں وہ تو ان کی حکومتیں بہت بہت اسٹیبل ہیں تو دنیا میں بہترین سے بہترین دماغوں کو وہ اپنے ملک میں بلا لیتے ہیں ورنہ عوام کی حالت آپ اگر جا کے دیکھیں نا دنیا میں تو ہم زیادہ اچھے ہیں ان سے ہماری صحتیں زیادہ اچھی ہیں وہ تو گورنمنٹ صحتوں کا خیال نہیں کرتی تو ہم مر رہے ہیں ورنہ ہم لوگ ان سے زیادہ اچھی خوراکیں ہیں ہماری آپ کھا کے دیکھیں یہاں کے پھل فروٹ انار کھائیں آپ انار آج کل جو آ رہے ہیں اپنے خرچے پہ آپ کھائیں انار ایسا نہ بات میں اسے پیسے مانگنے آئے کہ آپ نے مشورہ دیا تھا کتنا زائقہ ہے انار میں بھائی دنیا میں جاؤ آپ کو یہ زائقہ نظر نہیں ملے گا کیلے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ مزہ نہیں ہے ہمارے ہاں کے کیلہ کیسا زبردست ہے اکیلہ اور اکیلے کھاتا ہے آدمی پھلوں کی دس قسمیں تو چوس رہنے کے لیے ایک کام کیا کرنا ہے روزوں کا عادی بناو وقتی طور پر روزہ رکھنے سے سستی ہوگی کام میں دل نہیں لگے گا یار یہ کیا ہے یار ایسے پڑے راؤ آہستہ آہستہ یوز ٹو ہونا شروع جائیں گے دیکھو سب سے مشکل کام اللہ کے راہ میں جہاد ہے نا کوئی دشمن ملک حملہ کر دے اور آپ لڑ رہے ہو تو جہاد میں تو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے تغیب دی کیوں اس سے آدمی کو روحانی قوت ملتی ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے کی پاور بڑھتی ہے جب آپ میں اپنے آپ سے فائٹ کرنے کی صلاحیت بڑھے گی تو شیطان سے بھی فائٹ کرنے کی صلاحیت بڑھے گی تو شیطان عبادت سے بھی روکتا ہے اور پڑھائی سے بھی روکتا ہے تعلیم سے بھی روکتا ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خواہدہ کیونکہ شیطان مسلمان کو ترقی کرنے سے روکے گا تو وہ کہہ گا اگر یہ سارے دیندار لوگ ڈاکٹر انجینئر بن گئے سائنٹس بن گئے آرمی کے بڑے بڑے عہدوں پر چلے گئے تو اس سے تو بہت بڑی خیر پھیل جائے گی تو شیطان ایک آدمی کو ہی نمازی بننے دیتا ملکی سطح پر خیر پھیلے اس کو شیطان کہاں سے گوارہ کرے گا اب شیطان کو بلاؤں گیا یہ باتیں سمجھانے کے لئے وہ خود سمجھائے گا اپنے مو سے سمجھ جائے بھائے تو وہ قومی سطح پر کیسے ترقی کرنے دے گا تو اس لیے روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے ایسا نوہ نمازیں چھوڑے کے روزہ رکھنے ہیں لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو عادی بنائے شروع میں مشکل ہوگی پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت پڑھ جائے گی دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے فجر کی نماز سے پہلے ایکسرسائز کا معمول بنا لیں جوگن کا اس سے آپ دیکھو سارا دن اتنا اچھا گزرے گا آپ مجھے دعائیں دو گے انشاءاللہ فجر کے بعد نہیں فجر کے باد نہیں فجر سے گرمیوں میں چلیں فجر کے بات کر لیں پانچ بجے فجر ہو رہی ہوتی ہے لیکن فجر سے اچھا فجر سے پہلے کیا کرنی ہے خوب جوڑنا ہے جوگن کرنی ہے ٹائم دیکھ کے پھر آج ساہی سب بڑھانی ہے تو آپ دیکھو سارا دن انشاءاللہ آپ کا فٹ فارٹ گزرے گا تو یہ کام ہو گیا دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنی بھی جو تعلیم پہ آپ محنت کر رہے ہیں اس میں اپنی نیت کیا کرنی ہے اللہ کی رضا کہ میں قوم کے لئے مفید فرد بن جاؤں اپنی ذات کو بھی فائدہ ہو کیا خیال ہے اور قوم کو بھی فائدہ ہو کچھے عوضوں پہ پہنچ کے اچھی پوسٹوں پہ پہنچ کے کوئی اچھا کام اپنے ملک کے لئے اپنی قوم کے لئے کوئی اچھا کام کر لوں میں کیا خیال ہے تو یہ نیت درست اس نیت کے ساتھ تو یہی محنت کیا بن جائے گی عبادت بن جائے گی سمجھ رہے ہیں بات کو یہ محنت کیا بن جائے گی عبادت بن جائے گی اور پھر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ میں سے ایک ایک شخص سے کس قدر خیریں پھیلیں گی جب اچھی نیت سے کوئی ایک آدمی اوپر جاتا ہے تو بہت بڑی خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے تو یہ آپ کے لئے آپ کے والدین کے لئے اسادزہ کابر کے لئے صدقے جاریہ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو بھی اب آپ حضرات کی اگلی کوئی ترتیب ہے تو وہ عثمان بھئی کون بتائے گا اب ان کی کیا ترتیب ہے اب آپ کو انشاءاللہ یہ ڈاکومنٹری دکھائیں گے جہاں میت رشید کی یہاں کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا نہیں ہو رہا کی گروہ موسیقی موسیقی